آج کا جو ہمارا لیکچر ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے Liberal Democracy, Populism and the Rise of Pocis Tendencies in the 21st Century پہلے تو دو سے تین چیزیں کہ اس ٹاپک کا جو سکوپ ہے میں اس کے اوپر تھوڑی سی انیشلی جس ون سیکنڈ میں بات کر لوں ٹھیک ہے اس کا جو سکوپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ انگلیش ایسے کے اندر جو Liberal Democracy ہے Liberal World Order ہے یا اوبرال جو پاکستان کی Democracy ہے اس کو بھی بہت زیادہ اس سے Learning آپ کی ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر جو Students of Political Science ہیں Particularly ٹھیک ہے ان کے لئے Of course Democracy, Populism, Fascism, Liberalism ٹھیک ہے Multiple جو Philosophers ہیں خاص طور پر جو Social Conductual Philosophers ہیں یا Libertarian Philosophers ہیں ان کا Analysis کرنا ان کی Modern Day Relevance نکالنا ان کے بہت سارے Ideas جو Applied ہیں اور پھر آگے ان کی Further جو Understanding ہے وہ اس کے اندر cover ہو جائے گی Political Science کے Students کو بھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ Generally Speaking جو آپ کے Overall CSS ہے اس کو یہ Touch کرتا ہے Topic ٹھیک ہے اور بہت زیادہ جو Students ہیں وہ اس سے Learning لے سکتے ہیں اس کی Improvisation کو Multiple جگوں پر لگا سکتے ہیں Number 2 Number 2 یہ ہے کہ اس Lecture کے اندر آپ کو کچھ Data جو ہے وہ بھی ہوگا ٹھیک ہے کچھ Examples بھی ہوں گی کچھ مطلب There will be Multiple Information as well تو آپ نے اس کو اس Context میں Perceive نہیں کرنا کہ یہ میں کوئی English Essay کی Outline بنوا رہا ہوں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے اس سے بچوں میں Miss Communication ہو جاتی کہ بچے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم نے جو لکھا ہے سارا یہ Essay کی کوئی Outline ہے ڈیٹو نہیں یہ Ideas ہوں گے Information ہوگی Data ہوگا آگے اس کو جو Utilize کرنے ہے کہاں پر کرنے ہے کیسے کرنے میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کو ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اوپر Guide کرتا رہو کہ اس کو کس طریقے سے اپنا لینا ہے but again there is no way کہ میں اس کو اس طرح سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہے یہ پوری یہ پوری Essay کی statement ہے ہاں آپ کو اس میں سے جو content ہے وہ select کرنے خود اپنی Essay کی scheme کے مطابق کہ آپ Essay کو کیسے دیکھتے ہو because اتنی confusion ہے Essay کو لے کر اتنی confusion ہے مارکٹ میں کہ میں اس کے اندر further confusion identity کرنا چاہتا اپنا opinion دے کے کہ جی ایسے کیا ہوتا اور ایسے کیا نہیں ہوتا تو میرا کام ہے as a teacher یا as a researcher یا آپ کے سامنے کچھ content لے کر آنا اس کو analyze کر کے دینا آپ کو multiple methods ہیں وہ بتانا کہ اس کو utilize کیسے کرنے باقی وہ کب کہاں کس طریقے سے utilize کرنے یہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنی اس تیاری کے اعتبار سے جو اس کا context ہے اس کے اعتبار سے اس کو ضرور جو ہے وہ fit in کرے گا ٹھیک ہے تو چلیں جی ہم اس کو start لیتے ہیں اور اس کا جو start ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلی اور جو important چیز ہے کچھ data بھی ہے i have few slides with me but وہ بعد میں بات کریں گے ہم جب ان کی باری آئے گی تو then i'll get back to the slides done ہو گیا چی ٹھیک ہے تو چلیں جی ہم اس کو start کرتے ہیں جی جی students are we good to go shall we اور please notes بغیرہ جو لینے آپ وہ ساتھ ساتھ لیتے رہی کہ ٹھیک ہے تاکہ کوئی trouble جو ہے وہ اس کا سامنا نہ ہو تاکہ ساتھ ساتھ ہماری discussion بھی ہوتی رہے اور ساتھ ساتھ ہم جو وہ continuous جو ہے وہ learning کرتا رہے ٹھیک ہے چلنے جی ٹھیک ہے جی we are good to go then we are going to start it ٹھیک ہے سب سے پہلے جی ہم سب سے پہلی جو ڈیبیٹ ہے اس ٹاپک کو لے کر وہ یہ ہے کہ جو انسان کی ہسٹری ہے ہیومن ہسٹری ہے اس پہ انسان کی کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے لیے governance کے اس طرح کے models develop کریں اپنی life کو govern کرنے کے جی اس طرح کے جو models ہیں جی ان کو وہ build کریں جس کی مدد سے collective interest promote ہو سکے لوگوں کی ویلفر ہو سکے سوسائیٹی گرو کر سکے سوسائیٹی تھرائی کر سکے تو ان governance کے models جو ہیں وہ دنیا کے اندر multiple models دنیا میں آتے رہے ہیں and democracy or more precisely the liberal democracy is one of those models one of those theories one of those ideologies political ideologies جو کیا کرتی بھی angle ہیں ان کو address کریں اور نہ صرف address کریں بلکہ ان کے لئے بہتر سے بہتر جو solution ہے وہ دینے کی کوشش کریں تو تھوڑا سا ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں ایک اس کا evolution دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں میں بہت زیادہ آئیم ناٹ ڈو ڈیپ انٹو ہسٹری بہت آپ سے کچھ ضروری چیزیں جو ہے وہ ضرور شیئر کرنا چاہو گا کہ اس جو فارم آف گورنمنٹ ہے یا اس ideology ہے اس کے اندر اس کا context یہ ہے کہ دنیا کے اندر یا خاص طور پر جو western history ہے جو western philosophy ہے یا اوورال western history ہے political evolution history history ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو دو بڑے جو themes ہیں وہ انسانوں کے سامنے رہے ہیں پہلا theme یہ تھا جو dominant theme تھا یورپ میں authoritarianism اب authoritarianism جو ہے یہ آج بھی موجود ہے یہ دنیا میں پہلے بھی موجود تھا کسی نہ کسی format shape میں تو اس کے اندر ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ authoritarianism کے اندر جو power ہے وہ concentration ہوتی ہے اس کی absoluteness ہوتی ہے power کے اندر جو individual ہوتا ہے وہ زیادہ strong ہوتا ہے institutions جو ہوتے ہیں even وہ بھی subservient ہوتے ہیں to the whims and the wills of the جی to the wills and the whims of جو ہماری individual ہے اسی کے تحت اور لوگوں کے جو freedoms ہوتی ہیں لوگوں کے جو rights ہوتے ہیں لوگوں کی جو life کے basic freedoms یا rights ہیں وہ بھی depend کرتے ہیں کس کے اوپر جی کہ اس طرح کا ان کو state ان کی جو ہے وہ ان کو کیا allow کرتی اور کیا allow نہیں کرتی تو یورپ جو ہے وہ has long been you know the victim اور you know اس کو normalization تھی وہاں پر authoritarianism دنیا کے بہت بڑے بڑے ملک جن کے اندر آج liberal democracy exist کرتی ہے کسی نہ کسی form and shape میں وہ کنٹریز کسی دور میں اپنی تاریخ میں ٹھیک ہے وہ hereditary monarkis کے تھو یا دیگر monarkis کے تھو وہ کہیں نہ کہیں authoritarianism کے اندر جو ہیں وہ رہے ہیں تو یورپ جو ہے اس کے لیے یہ جو theme تھا of authoritarianism یورپ نے اس کی بڑی cost پہ کی یورپ اس سارے system سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جب نکالا یورپ نے تو یورپ کو اس سارے theme میں سے جو mindset تھا اس میں سے نکالنے کے لیے کچھ philosophical movements ہوئیں کچھ اور events ہوئے ہسٹری میں جو بہت pertinent ہیں جن کو یہاں پر آپ understand کرنا شاہی ہے number one سب سے پہلی چیز ایک wave آئی ایک فلسفہ آیا ایک ریشنیلزم کی جو فلسفی یا ڈرائی تھی یہاں سے جو فلسفی فانڈیشن اور روٹس آف لبرال دیمار دیمار وہ اسٹابلش ہوئی اور یہاں سے انسان کو ٹکلیر کیا گیا کہ انڈویجول جو ہے وہ کون ہے وہ ایک ریشنل کرییچر ہے اور اگر وہ ریشنل کرییچر ہے تو اس کے پاس فری ویل ہے اور وہ اپنی اس فری ویل کی بیسز پر فری چوائس لے سکتا ہے وہ ریالیٹی کو ڈیٹیرمن کر سکتا ہے وہ ریالیٹی کو کنسٹرکٹ کر سکتا ہے اس میں ملٹیپل فلوسفرز ہیں بٹ ہم ان کی بات کو یہاں بہت زیادہ بات نہیں کریں گے اس کے بعد اگر ہم نمبر ٹو بات کریں اسی سے ملتا جلتا ایک بہت بڑی ویو یورپ میں آئی انلائٹنمنٹ تو یہ اس کو ایج آف ریزن کہا جاتا ہے یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ڈاغما ہوگی جو بلیف ہوگی جو ریشنل انلیٹیکل جو پرنسپلز ہیں ان کے اوپر پورا نہیں اترے گی تو ایسی جو وہ کیا کہتے ہیں ٹروتھ ہوگی وہ بلکل بھی اس کو ایز ایز ریالیٹی تسلیم نہیں کیا جائے گا اور یہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے جس کو ہم انلائٹنمنٹ کہہ سکتے سیریز جنہوں نے اس کے اندر کانٹریبیوٹ کیا تھامس ہوبز ہے جان لوک ہے جی جی روسو ہے اس کے بعد جان سٹوئرٹ مل ہے جیرمی بینثم ہے اور والٹر ہے یہ جتنے لوگ تھے انہوں نے کچھ آئیڈیاز جو کانٹریبیوٹ کیے جس کی مدد سے کیا ہوا دنیا کے سامنے جو انلائٹنمنٹ آیا اور انلائٹنمنٹ ہیلپ ایونچولی جو لیبرل ڈیموکرسی اور لیبرل ڈیموکرسی تو گرو اور فلرش ان دا لانگ رن ابھی ہم بات کریں گے کہ ان کے کون کون سے آئیڈیاز تھے جن کی وجہ سے یہ چیزیں آگے جا کے فردر ڈیویلپ ہوئی ہیں جی اس کے بعد نمبر تھری اگر ہم بات کرنا چاہیں تو یورپ کے اندر ایک اور بہت بڑی جس کو کہتے ہیں ڈیویلپ ہوئی جس کو ہم انڈسٹریلیزیشن کہتے ہیں انڈسٹریلیزیشن یہ ایکنومک سفیر کا ایک ایونٹ ہے جس میں انسان نے اپنی جو پرڈکشن ہے اس کو انڈسٹری یا مشین کے سٹارٹ کیا اس کے کچھ اپنے تقاضے تھے اس کی کچھ اپنی امپلیکیشن تھیں اس نے میڈل کلاس کو جنم دیا میڈل کلاس کو ایکسپین کیا لائف جو ہے اس کے اندر جو میٹیریل ویلت ہے میٹیریل گین ہے انڈیویجو امپاورمنٹ ہے وہ آئی ایک ڈومیسٹیکیشن کا شکار تھی وہ لیبر مارکیٹ کا ایک پولیٹیکل لائف کا اکنومک سفیر کا پبلک سفیر کا حصہ بنی اور یہ جو اکنومک امپاورمنٹ تھی اس میڈل کلاس نے اپنے لیے جب پولیٹیکل رائٹس کی ڈیمان شروع کی تو اس ڈیریک ریزر اگر ہم پیورلی فیلوسفی کی بات کریں تو پولیٹیکل سائنس کے جو سکرونٹ ہیں ان کو آئیڈیا ہے کہ جو سوشل کانٹریکٹ تھیری ہے سوشل کانٹریکٹ تھیری اس تھیری کا بہت بڑا رول ہے آج کی جو دنیا میں ہم رہتے ہیں اس دنیا کو شیپ کرنے میں اس دنیا کو مینج کرنے میں بہت بڑا رول جو ہے سوشل کانٹریکٹ تھیری اس کے اندر کیا ہوا کہ اب جو گورنمنٹ ہوگی اور جو لوگ ہوں گے یہ آپس میں کسی اتھوریٹیٹیو جو کانٹریکٹ ہے اس کانٹریکٹ ہے ان کی جو کانسنسز ہیں ان کی جو پارٹیسپیشن ہے لوگوں کی بنیاد پر کیا ہوگا ان کا میوچیل جو ریلیشنشپ ہے وہ اسٹیبلش ہوا کرے گا یہ سٹوڈنٹس کچھ کوائنٹس ہیں جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کس چیز کو سمجھنے کے لیے دنیا جو ہے اس کے اندر کیا آگیا دیماؤکرسی آگئی یا مور پریسائزلی لیبرل دیماؤکرسی آگئی بٹ ابھی بھی میں یہ بات نہیں کروں گا کہ دیماؤکرسی یا لیبرل دیماؤکرسی ہوتی کیا ہے یہ ہمارے اس کے نیکس جو فیز ہوگا ابھی پانچ دس منٹ کے بعد اس کے اوپر میں دوبارہ ہوں گا لیکن اس سے پہلے ایک اور سٹوری ہے اس ایولوشن کے اندر کچھ پریکٹیکل چیزیں ہیں آئیڈالوجیکل مومنٹ سہیں وہ آپ سے ڈسکس کرنی ہے فار ایسامپل ایف 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 سینچوری آئیڈالوجی 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 بڑی جو آئیڈالوجی ستھی وہ آپس میں جو ایک آئیڈالوجی ریولی ہے اس کے اندر انگیش تھی اور جو ان کے درمیان آئیڈالوجی کمپیٹیشن تھا اور وہ چار بڑی جو آئیڈالوجی ستھی اس میں آئیڈالوجی لیبرالیزم سوشل آئیڈالوجی یا کمیونیزم فاشیزم اور نازیزم تھے اب یہ دونوں جو تھیمز ہیں یہ انڈریکٹلی آج کی ہمارے لیکچر کا کسی نے کسی طریقے سے پارٹ بھی ہے اور حصہ بھی ہے اس کی وجہ بڑی سمپل ہے اس کی وجہ کہ یہ دونوں جو آئیڈالوجی تھیں یہ اپنی اوریجن میں اپنے ایسنس میں اینٹی لیبرل تھیں اینٹی انڈیویجولیزم تھیں اور اینٹی ڈیماؤکرٹک تھیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یا اینٹی لیبرل جو بھی لیبرل ڈیماؤکرسی کے آئیڈیاز تھے یہ لوگ اس کو جو ہے وہ ڈسکرش کرتے ہیں اس لیے پھر ہم اس کے اوپر بھی لیٹر آن بھی بات کرتے رہیں گے اینیویز جی دونوں چیزیں فاشیزم ہو یا نازیزم ہو تاریخ بتاتی ہے کہ جب ہم 1945 تک پہنچے یعنی کہ جب اس کا اختتام ہوا تو دنیا کو پتا چلا کہ جو جرمنی اور اٹلی ہیں ان کا جو ڈیکلائن ہے ان کی جو ڈیفیٹ ہے پریویس وارز اس کی تھا اٹلاؤٹ از اگلوبل آئیڈالوجیکل مومنٹ از اگلوبل آئیڈیالوجی وہ کیا ہو گیا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا فاشیزم ختم نہیں ہوا فاشیزم ایزا سسٹم اور ایزا بیہیویر اور ایزا تنڈینسی وہ تاریخ کے اندر سلولی اور گریجولی موف کر رہے آج بھی کر رہے اور تاریخ میں پہلے بھی کرتا تھا لیکن آج دنیا میں کوئی بھی ایسا کنڈری نہیں ہے جو فاشیزم پرنسپل کے اوپر یا جو نازیس کا ایجنڈا تھا اس کے اوپر دنیا کے اندر پاور کیپچر کرنا چاہتا ہو تو اسی لیے جو فرانسیس فوکویاما ہیں وہ کہتے ہیں وہ ان دونوں کا جو 1945 ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس جگہ پر آ کر ہم یہ کنسیڈر کریں گے کہ یہ دونوں آئیڈیالوجیز کیا ہوگئی ڈیفیٹ ہوگئی they were رینگل اس کے بعد 1945 سے لے 1990 جی 1990 جی 1990 اس کو کہتے ہیں cold war یہ جو time period ہے اس کو کیا کہتے ہیں cold war کہتے ہیں اور cold war جو ہے جی cold war جو ہے یہ دو countries کی rivalry ہے USA اور USSR یہ جو دونوں countries ہیں یہ basically countries کی rivalry نہیں تھی یہ basically کس کی rivalry ہے یہ basically دو ideological جو movements ہیں ان کی rivalry ہے between the socialist اور the communist ideals and between the liberal ideals ٹھیک ہے جی the liberal ideals اور the social ideals تو ہوا کیا cold war کا جو end ہے اس کے اندر دو events آپ کو یاد رکھیں جو liberal democracy کو جو ہے وہ اس کی understanding میں آپ کو help کرتے ہیں number one جی number one the fall of berlin wall fall of berlin wall and number two جو USSR ہے former USSR اس کی disintegration تو یہ دو events جو تھے ان دو events نے اس global rivalry کو کیا کیا ایک طرح سے ختم کر دیا اور جب ختم کیا تو one had to lose and one had to lose and one had to win تو یہ جو lose اور win ہے یہ کس کے حصے میں آیا یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ideology ایک political structure ایک economic structure جس کو دنیا liberal democracy کہتی ہے یہ as a victory دنیا کے سامنے آیا اور ایک writer ہے ایک philosopher ہے modern جن کا آپ کے political science والے بچوں کے در وہ کوش میں بھی ہیں Francis Focoyama جی Francis Focoyama تو یہ جو Francis Focoyama ہے انہوں نے اس liberal democracy کی جو victory تھی اس کو end of history کا end of history کا تو ام نوٹ گونا میک دس لیکچر اپ پیورلی پولیٹیکل سائنس لیکچر بائی ایک سپلیننگ کے کیا ہے end of history بٹ یہاں سے ایک چیز جو آپ کو سیکھنی ہے فور ایسے پرپرز اور فور یور آئیڈی پرپرز دائد جو ڈیمارکرسی ہے جی جو ڈیمارکرسی ہے وہ یونیورسل ہونا شروع ہوگئی وہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہوگئی دائد ریمین از از اونلی آلٹرنیٹیف جو گلوبل پولیٹیکل اکنومک سوشل جو پروبلم ہیں ان کا وہ کیا ہونا شروع ہوگئی ایک سلوشن کے طور پر آگئی دنیا کے پاس کہ جی دس is the universalization of liberal democracy تو وہاں سے فرانسیس فوکویاما کی بک ہے The Politics of Identity انہوں نے بلکہ نمبر of countries بھی دی ہیں وہ کہتے ہیں کہ in 1990s there were hardly 30 or 40 countries who were actually under the umbrella of liberal democracy but by 2008 2010 یہ جو تعداد ہے the number of جی the number of rulers sorry the number of countries having the democratic rule that again you know it reached to the number of 130 plus countries تو اس چیز کو آپ as an evidence use کریں کہ how liberal democracy جو ہے وہ got universalized how it became the most popular the most dominant political جو ideology اور the political system جو ہے for the world تانو ہو گیا جی ٹھیک ہے تو having said that یہ ایک سارا تاریخی تھوڑا پسے منظر ہے when it comes to the ideas in essay ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ جو ideas ہیں یہ آپ کو help you کہ اگر آپ کو کبھی بھی کسی ایسے دیماؤ 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 جہاں جہاں پر آپ تاریخی تھوڑا سا اور پرسپیکٹیو ہے وہ آپ کا کیا ہونا چاہیے کلیت ہونا چاہیے نا جی لیٹس کم ٹو کہ liberal democracy جو ہے اس کے ideals کیا ہیں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ liberal democracy کے اندر کیا issues آئے ہیں کیا crisis آئے ہیں liberal democracy جو ہے اس کے characteristics یا features کیا ہیں تو یہ جلدی سے بس note down کر لیتے ہیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے میرا stands on individual rationality human beings are rational creature they have you know free will they can have they can make their free choices individual freedom individual liberty natural liberty individualism یعنی کہ جو individual ہے وہ liberal democracy کا nucleus ہے individual remains the nucleus of the liberal democracy number four universal fundamental rights universal fundamental rights جی اس کے بعد جی popular sovereignty ابھی آگے چل کے ہم نے بحث کرنی ہے جب ہم populism کی بات کریں گے کہ کس طرح سے جو روسو کا concept تھا general will کا آج اس کو کس طرح سے perceive کیا جا رہا ہے اس کو کس طرح سے distort کیا جا رہا ہے اور اس کو کس طرح سے لیا جا رہا ہے جی اس کے بعد separation of power ہے checks and balances ہیں جی society کے اس کے بعد جی اگر میڈیا کے تبار سے بات کریں تو freedom of میڈیا ہے free press freedom of speech freedom of expression tolerance ہے diversity کی tolerance ہے dissent کی tolerance ہے criticism کی tolerance ہے freedom of criticism بھی ہے you can criticize your rulers you can criticize their policies you can criticize the governments everything you know کوئی چیز بھی public آئی جو ہے جو پبلک آئی ہے اس سے بالکل بھی بہر نہیں ہوگی لیکن اب ہوا کیا ہوا یہ کہ یہ سارے جو ideals ہیں they are quite fascinating and it helped many countries to grow in a lot of manners بہت سارے جو دنیا کے countries ہیں وہ grow ہوئے انہوں نے ترقی کی ان ideals کو مان کے آج بھی وہ مان رہے ہیں ٹھیک ہے اور آج بھی یہ ideals جو ہیں دنیا کے بہت سارے خطوں میں بہت زیادہ لوگوں کو elevate کرتے ہیں ان کو گورننس کا پارٹ بناتے ہیں ان کے رائٹس کو ان شور کرتے ہیں ان کی آنر این ڈگریٹی کو پرٹیکٹ کرتے ہیں ان کے جو رائٹس ہیں ان کو پرٹیکٹ کرتے ہیں ان کو عبیوز آف پاور سے بچاتے ہیں ان کو اتھاریٹیرین ازم ٹوٹالیٹیرین فاشیزم ان چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں بٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سسٹم جو ہے اس کی کچھ اپنی جو کیا ہوتی ہے جی اس کی اپنی فالٹ لائنز ہوتی ہے اس کی اپنی جو لیمیٹیشن ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اس کے اندر انہارنٹ کچھ مسائل ہوتے کچھ سٹرکچرل ایشوز ہوتے کچھ کچھ اپنے اندر ہونے والے جو ایشوز ہیں ان کو اڈریس نہیں کر پاتا اس کی وجہ سے پھر اس سسٹم کو ملٹیپل جو چیلنجز ہیں ان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم زیادہ نہیں تو پاسٹ ٹو 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 ایئرز کو دیکھی تو جتنے بھی رائٹرز ہیں وہ چار سے پانچ جو قوزز ہیں اس کے اوپر متفق ہیں جنہوں نے لیبرل ڈیمارکرسی کو شیک کرنے میں ڈسمنٹل کرنے میں اس کو چیلنج کرنے میں اس کے اندر جو فالٹ لائنز ہیں ان کو فردر جو نا لیتھل بنانے میں ان کو ڈیٹیری ریٹ کرنے میں جو جس کو کہتے نا کہ مائنز جو مائنز ہیں ان کو ایکسپلوڈ کرنے میں جی ملٹیپل جو چیزیں ہیں ان کا رول رہا ہے اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے جس پر مجوری آف متفق ہیں اور وہ ہے 9-11 and global war on terror اس ایونٹ نے کیا اس ایونٹ نے جو سیمیل پی ہنٹنگٹن کا آئیڈیا تھا the clash of civilization اس کو کہیں نہ کہیں western اور eastern دونوں مائنز میں یا اسلام ورل میں اور western ورل میں کیا ہوا کہ اس کو ایک ideological outlook جو ہے وہ دی گئی کسی نہ کسی حوالے سے دنیا اب 9-11 کے بعد چیزوں کو کیسے دیکھتی ہے وہ west versus islam یہ tendency دیکھنے کی کیا ہوگی بڑھ گئی کہ امریکہ کی جو ایک liberal democracy کے champion کے طور پر اس کی جو global perception تھی وہ خراب ہوئی distort ہوئی امریکہ کا imposition کا جو agenda تھا کہ وہ ideologically اپنا جو agenda ہے اس نے through war through violence through hate اس نے دوسرے countries کے اوپر in the name of terrorism یا counter terrorism دنیا کے اوپر implement کرنے کی کوشش کی اور اس کے جواب میں جو اسلام world تھی already radicalized اسلام world got more radicalized anti west anti america جو sentiment ہے اور جو پرانی جس کو آپ کہتے نی mentality of crusades وہ revival ہوئی اور within the اسلام world جو civilizational context تھا جس کے اندر ہر country جو ہے وہ شاید اپنے آپ کو nation state کے طور پر دیکھ رہا تھا somehow multiple countries تھے جو اپنے آپ کو nation state کی prism میں لے آئے تھے لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو دوبارہ سے وہ چیزیں جو ہیں وہ christianity versus islam اور west versus islam یہ چیزیں جو ہیں یہ emerge ہوئی which ultimately contributed وہ جو west کی یا liberal democracy کی جو grounds تھی یورپ برطانیہ یونیٹ states of america کیانیڈا اور دنیا کے اور بڑے countries وہاں پر جو social fabric تھا وہ وقت کے ساتھ ایکسپلوڈ ہوتا ہے اور ابھی آگے چل کے میں اس کو لنگ کروں گا کے وہی پارٹی کل کو یعنی کل سے مراد کہ آج 2015 میں 2018 میں 20 میں آکے وہ اگر 20 percent 25 percent 30 percent وہ vote لے جاتی ہے یا even سم countries میں وہ power میں بھی آ جاتی ہے تو میرا خیال ہے that is a very threatening and alarming situation of course it is alarming situation for the liberal democracy یہ آگے چل کے بھی ہم بات اور بھی کریں گے تو ہم شور کہ آپ لوگ اس war on terror کو 9-11 کو دیموکریسی کے حوالے سے بھی کیا کریں گے تھوڑا analyze کریں گے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو ایک ایک dimension میں دیکھیں ایک issue کی implications ہیں وہ for different things for different events وہ کیا ہو سکتی وہ different ہو سکتی ہے جی number two number two پر جس issue کی میں بات کرنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے وہ بہت بڑا issue ہے 2008 global financial crisis جی global financial crisis جی اب اس کا سین کیا سوری اس کا سین یہ ہے کہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو شاید بہت سارے جو سٹورنٹس ہیں وہ ignore کرتے ہیں ون ایس کمز ٹو دا انیلیس آف دی ماکرسی اور وہ کیا ہے کہ دی ماکرسی جو ہے نا یہ ایک پرومیس کرتی ہے آپ سب لوگوں سے یا لبرالیزم ایک پرومیس کرتی ہے کہ بھائی آپ کی جو انی کوالٹیز ہیں نیچرل انی کوالٹیز آپ کے پاس لوگوں کے قد میں فرق ہوگا ان کی ایبیلیٹیز میں فرق ہوگا ان کی منٹل جو اپیٹی ٹیوڈ ہے اس کے اندر فرق ہوگا اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں لیکن ہم آپ کو ایک گرنٹی دیتے ہیں کس چیز کی ایک والٹی آف اوپرشنیٹی اب اس کا سین کیا ہوا سین یہ ہوا کہ جب گلوبل فینینشل کرائسیز آئے تو دنیا کی جتنی بھی بڑی اکوانومی تھیں اف کورس وہ لیبرل ڈیموکریسی یا گلوبل جو اپنا فینینشل سائیکل وہ تو پرائیمیریلی ان آئیڈیل پر کھڑ جو لیبرل ڈیموکریسی کے کرییٹڈ آئیڈیل ہیں تو وہ ایک تو وہ آئیڈیل ہوئے وہ کوششن ہونا شروع ہوگے ون یو ہنگری ٹھیک ہے ون یو لوس ڈیموز 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 ٹھیک ہے ون ڈیموز ایک سیچینج کرائیس تو اس سیچویشن میں جو جو پولیٹیکل اور سوشل سٹرکشن ہوتے وہ جو کرتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو ٹرس تھا ایک گلوبل ٹرس تھا اس گلوبل فینینینشل سسٹم کے اوپر وہ دوبارہ سے کیا ہو گیا کوششن ہو گیا اور پیپل سٹارٹڈ کالنگ اٹ دا گریٹ اور میکن ارزیمبلنس ون گریٹ ڈیپریشن آف نائنٹین تھرٹی جس کے بعد پھر دنیا میں ورلڈ وار بھی ہوئی تھی اور اس طرح کی بات جو ہیں وہ دنیا میں ہونا شروع ہو گئی اب اس سے ہم نے کے ساتھ جوڑی ہو یہ بھی اس کے اندر کانٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے یہ جس جس ایک ایک بیگر ایشو جس کے اوپر جو ازر نے لکھا ہے اپنی کتاب جو گلومیزیشن اور اس نے کہا کہ یہ جو ایکوالیٹی اوف اپرچونٹی کا وعدہ تھا یہ پورا نہیں ہو سکا یہ لیبرل ڈیموکریسی پورا نہیں کر سکی بیکوز اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ جو گلومی انی کوالیٹی ہے فائنینشل اکنومی انی کوالیٹی ہے بیٹوین ڈی ریچ این ڈی پور وہ اتنی زیادہ انکریز ہو گئی اتنی زیادہ اس میں بلکہ ایک جی جو وائٹ میل ہے اس کا جو لائف سٹائل ہے اس کا جو آوریج لائف سٹائل ہے وہ 30 to 35% جو ہے 30 to 35% وہ کیا ہوا ہے جی وہ ڈیک لائف سٹائل کے اندر ڈیک لائف آیا ہے اس کا مطلب اگر سوچیں کہ آپ گلوبل بات کر رہے یورپ کی بات کر رہے امریکہ کی بات کر رہے اور وائٹ میل یعنی کہ the most پریولیج ون اس کا لائف سٹائل 30 35% کیا ہو ہے اس کے لائف سٹائل میں ڈیک آیا ہے that meant what about the black americans afro americans or even the women the women of color the immigrants یہ ساری چیزیں یہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں انہوں نے بھی ایک جو trust تھا within the liberal democracy in short conducive environment جو ہے وہ کیا کیا ایک ایسا محول کیا جس سے بہت سارے مسائل ہیں وہ کیا ہیں جو ان ساری چیزوں کا جو ultimate result ہے وہ یہ نکلا کہ جو ویسٹ کے اندر یا جو بڑی تو ویلس جو ہے eventually وہ few hands میں concentrate ہو گئی جن کو ہم elites کہتے ہیں یعنی کہ آہستہ آہستہ جب بھی دنیا میں نہ یاد رکھے گا کوئی بھی سسٹم ہے جب وہ ایک لمبے حصے کے لیے چلتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ نام یہ دیا جاتا ہے وہ collective interest جن کے ہاتھ میں بہت ساری چیز ہوتی ہے ایکنومی پاور ہوتی ہے پولیٹیکل پاور ہوتی ہے ایمپلیسٹ ایکسپلیسٹ دونوں طرح کی پاور ہوتی ہیں جب ان کا وسائل کے اوپر ریسورس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ایک مسئلہ آتا آگے چل کے میں بات کرنے لگا ہمارا یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ ویلتھ کونسنٹریشن ان فیو ہینڈ اور جوزف سٹیلڈرز نے بلکہ ڈیٹا بھی دی ہے کہ ٹین پرشنٹ جو ویلتھ ہے ڈیٹھ لائز ویلتھ پرشنٹ ویلتھ 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 وہ جو 2-3 پرشن لوگ ہیں ان کے پاس جی ان کے پاس 67% آف this 90% ٹھیک ہے وہ ان کے پاس ہے اس کا مطلب ہے کہ اس طرح سے اگر ہم ڈیوائیڈ کریں ٹھیک ہے اس پیرامیڈ میں بنائیں تو یہ پیرامیڈ ہمیں بتاتی ہے کہ جو دنیا کی مجورٹی ویلتھ ہے وہ صرف اور صرف یہاں پر جو ہے وہ focus ہے concentrated ہے اور نیچے مسائل middle class کے مسائل اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ جنب لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ conditions ہیں یہ environment ہے ٹھیک ہے جس کو آپ نے understand کر لیا اور اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو ہم تجزیہ کرتے ہیں نا کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ populism آ گیا ٹھیک ہے یا کچھ چیزیں آ گئی وہ کیوں آئی ہیں وہ یہ اب اس background میں آپ نے سوچ نا ہے کہ اب جو ہے liberal society جو ہے جو liberalism ہے یا liberal society ہے ٹھیک ہے وہ is now a perfect ground a highly conducive environment کس چیز کے لیے the rise of the populism اب میں تھوڑا سا پہلے اس کے اوپر بتالوں پھر بات کرتے ہیں کہ اس کا democracy کے ساتھ کیا affair رہا ہے اور یہ کس طرح سے either good way اور bad way یہ democracy کو کیسے challenge کر رہی ہے اور liberal democracy جو ہے وہ اس کو کیسے دیکھتی ہے بہت سارے جو students ہیں جو populism جو ہے وہ کیا ہے تو populism کی multiple definitions ہیں سب سے پہلی بات کہ populism جو ہے یہ ایسا political stance ہے یہ ایسی political position ہے جس میں جو primary agenda ہے وہ کیا ہے کہ یہ بات کرتے ہیں elite versus people یعنی کہ یہ anti elite ایک political drive ہے جس میں جو اس کے followers ہوتے ہیں جو leaders ہوتے ہیں جو parties ہوتی ہیں ان کی جو primary position ہوتی ہے بات کرنے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ we the people and they the elite in short ان کا جو بات کرنے کا style ہے چیزوں کو جو دیکھنے کا style ہے وہ us versus them کے اندر ہے us versus them کے اندر یہ ایک تو یہ بات آپ لوگ نے mind میں رکھنی کہ populism جو ہے جو 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 سسائٹی کے اندر فالٹ لائنز ہوتی ہیں فالٹ لائنز سے کیا مراد ہے تو فائٹی کے اندر جو کوئی ایتھنک ڈیویین ہوگی یا ریلیجیس ڈیویین ہوگی یا سیکٹیرین ڈیویین ہوگی ریشل ڈیویین ہوگی کلچرل and نیشنل جو ڈیویین ہوگی نیشنل ڈیویین ہوگی یہ ان تمام ڈیویین کو کیا کرتے ہیں ان تمام ڈیویین کو یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ایکسپلائٹ کر کے یہ ایک طرف ایک ایسی پاپولیشن بناتے ہیں جس کو یہ فیک یا انریل ڈیکلیر کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ ایسی ایک پاپولیشن ڈیویلپ کرتے ہیں ایک ایسا مائنسیٹ کرتے ہیں جس میں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ there are some people who are real and there are some people who are unreal اور یہ دونلڈ ٹرمپ سے لے کر اور انڈیا تک کہیں پر ایتنیسیٹی کا استعمال ہوتا ہے کہیں پر مذہب کا استعمال ہوتا ہے کہیں پر ریس کا استعمال ہوتا ہے کہیں پر کلچر کا استعمال ہوتا ہے کہیں پر نیشنیلیٹ کا استعمال ہوتا ہے ملٹیپل گراؤنڈز کی اوپر لوگوں کے درمیان ایک ڈیویین کریئٹ کی جاتی ہے ایک جو ہے نا ایک سیگریگیشن جو ہے اس کو ہوا دی جاتی ہے تاکہ پولٹکس آف اس ورسز دیم جو ہے اس کو کیا کیا جائے پرموٹ کیا جائے نمبر دو دنیا کے اندر جو مجورٹی کنٹریز ہیں جہاں پاپولیزم ہے وہ کنٹریز ڈیموکریٹی کنٹریز ہیں تو بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو یہ یاد رکھنا ہے کہ پاپولیزم جو ہے وہ انٹی ڈیموکریٹک ہو سکتا ہے بٹ یہ ایک دی سیم ٹائم ایٹیز دی پروڈکٹ آف دا ڈیموکریسی یعنی کہ جو پاپولیسٹ لیڈر ہوگا وہ کوئی کو کر کے ضروری نہیں آئے گا وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی وہ وائلنس کر کے آئے گا وہ انارکی کر کے آئے گا نہیں وہ الیکشن کے تھوڑ آرہے وہ ووٹنگ کے تھوڑ آرہے وہ ان کو نیچے عوام کی حمایت حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن پرابلم کہاں بھر آتا ہے وہ اس ڈیموکریسی کی جو نامز ہوتی ہیں اس ڈیموکریسی کے جو انسیٹوشنز ہوتے ہیں جن سے وہ الیکٹ ہوئے ہوتے ہیں میڈیا ہوتے ہیں یا جتنے بھی ڈیموکریسی کے بڑے پرنسپلز ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو سب وہ کرنا چاہتے ہیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں سب سیروینٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے اندر جو ایک تھیل لائن ہوتی ہے ایک بیلنس ہوتا ہے society میں وہ اس بیلنس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنی استعمال کے لیے اپنے فائدے کے لیے اپنے آپ کو پاپولرائز کرنے کے لیے اور یہ جو سوشو کلچرل پولٹیکل فارڈ لائنز ہوتی ہیں ان کو کیا کرتے ہیں ان کو وہ میسیوز کرتے ہیں ان کو پلٹسائز کرتے ہیں اور اگر ان کو کوئی سیولیزیشنل یا کوئی کلچرل یا ریلیجیس یا ایتھنک وائلنس جس کو آپ کہتے ہیں یا ساری ہیٹریڈ کہتے ہیں ایک ایک پولرائزیشن کہتے ہیں اگر ان کو وہ بھی کرنی پڑے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی بٹ آلٹی میٹلی پاپولیزم بھی اپنی جو سپورٹ ہے وہ ڈرائیو کہاں سے کرتی ہے وہ لوگوں سے ہی کرتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک تھوڑا سا سینیریو ہو گیا دیکھیں جو پاپولیزم ہے اب دنیا میں دو ڈیبیٹس ہیں پہلی ڈیبیٹ یہ ہے کہ جو پاپولیزم ہے یہ کیا تھرٹ ہے لیبرل ڈیمارکرسی کے لیے تو اس کا جواب بڑا سیدھا اور سادہ ہے اور اس کا بھی میں جواب دوں گا بھی اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ یس لیبرل ڈیمارکرسی is one of the greatest threats to the liberal ڈیمارکرسی کیوں because اس میں بہت ضروری چیز جو آپ نے notice کرنی ہے کہ this threat is not coming from the outside you know ٹھیک ہے this is not a threat from the china this is not a threat from the russia this is not the threat from the iran this is a threat which is present within the america a threat which is present in the europe ٹھیک ہے آپ کا western europe آپ کا eastern europe ٹھیک ہے یہ آپ کو multiple جوگوں کے اوپر نظر آ رہے ہیں اور یورپ کی اگر ہم بات کر لیں یا سوری یوکے کی بات کر لیں تو ابھی آپ کو ایک جو ہے ایک بہت بڑا سانیہ کہ لیں واقعہ کہ لیں انسیڈنٹ کہ لیں جو دیکھنے کو ملے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیمیکل چیزوں پر آپ کو threat نظر آئے گا اور ابھی ہم اس پر بات بھی کریں گے لیکن دوسری طرف جو تیورسٹ ہے جو رائٹرز ہے پاپولزم کے جو وہ اس کو اس کے مریٹس کو بھی دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے لیے جو اس کے مریٹس ہے پاپولزم کے وہ بھی ہیں ٹھیک ہے یہ کیسے ہوتے یہ بھی آج کی ہماری جو اگلی ڈسکشن ہوگی اس کا کیا ہوگا جی اجرڈہ ہوگا ٹھیک ہے تو ہم جی جسٹ فور دا 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ I'm gonna take a pause and then we gonna start again ٹھیک ہے جی اور پلیز آپ کے کوئی questions ہو آپ کا کوئی issue ہو تو آپ comment section میں بتاتے جائیں تاکہ میں ان کو بھی ساتھ ساتھ جو گو کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ ان 30 20 سیکنڈ میں اپنے جو questions ہیں آپ کی کوئی particular queries ہیں یا آپ کا overall understanding کا جو level ہے وہ کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے اس کو please comment section میں mention کر دیجئے ٹھیک ہے 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 موسیقا چلے جی اب ہم بات کریں گے جی I hope I'm audible to everyone G G اب پاپولیزم جو ہے G G students shall I start am I audible جی سب سے پہلے جی سب سے پہلے سب سے پہلے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ساری چیزوں سے کیا ہوا Francis Foko Yama کہتے ہیں کہ یورپ کے اندر جو politics of identity ہے جو سٹارٹ ہو گئی ہے جو سٹارٹ ہو گئی ریوائیو ہو گئی اور زیادہ جو فوکس ہے وہ اس کے اوپر رہا politics of identity کی اوپر اب اس میں multiple identities ہیں gender خوشی ریس کلچر نیشنلیزم یہ سارے تھیمز جو ہے ان کی بنیاد پر کیا سٹارٹ ہو گئی جی politics سٹارٹ ہو گئی اور اس کا نقصان یہ ہوا اب میں اس کا relation ڈسکس کرنا تھا وہ ڈیموکریسی کے ساتھ کہ ایک طرف آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ڈیموکریسی یا ڈیموکریسی کیا آفر کر رہی تھی کم از کم تھیوریٹیکلی اب تھیوریٹیکلی لیبریلزم یہ آفر کر رہی تھی کہ جناب سب کے یونیورسل ہیومن رائٹس ہے پروٹیکٹیڈ انڈر دا کانسیٹوشن پروٹیکٹیڈ بائی دا لاؤ نمبر ٹو جتنی بھی کمیونٹیز ہیں تا وہ کوئی ریلیجن ہے تا وہ کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نشنالٹی ہے تا وہ کوئی ایتھنیسٹی ہے سب کو جو ہے وہ ٹولریٹ کیا جائے گا آپس میں پلوریلزم کا موڈل ہوگا یعنی کہ جو سوشل فیبریک ہے اس کے اندر یہ جو فرکشنز تھیں سیویلیزیشنل فرکشنز ٹھیک ہے پولٹیکل فرکشنز سوشل کلچول فرکشنز ان فرکشنز کی بجائے جو میوچل ریسپیکٹ ہے ٹولرنس ہے یہ والا کلچر تھا یا یہ کلچر کم از کم تھیورائز کیا گیا لیکن جب پولٹیکس آف آئیڈنٹیٹی سٹارٹ ہوئی تو اس سے کیا ہو گیا اس سے یہ ہو گیا کہ وہی سیم آئیڈنٹیوز جن کی بنیاد پر مغرب یورپ اور جو امریکہ ہیں وہ اپنی سوسائٹیز کو پلوریل سوسائٹیز کہہ رہے تھے اپنی سوسائٹیز کو ٹولرنٹ سوسائٹیز کہہ رہے تھے اور اپنی سوسائٹیز کو اب وارپنگ سوسائٹیز کہہ رہے تھے انہی سوسائٹیز کے اندر ان کو میں نام دیتا او تو سوشل مائنز کا یہ جو ڈیورسٹی ہوتی ہے نا it is a beauty as well as it is a potential threat تو سوشل جو مائنز تھی وہ پولیٹیشنز نے کیا کرنی شروع کر دی ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دی اب اس کے پیچھے دو فیکٹرز ہیں جن کو آپ کے ذہن میں رکھنا ہے ایک تو اکنومک کرائسس اور خاص طور پر یورپ کا جو میڈل کلاس ہے ان کے جو برے حالات وہ فریش اپنا گراؤنڈ دے رہے تھے پاپولیس لیڈرز کو کہ وہ آئیڈنٹی کی پولیٹکس کریں اور نمبر ٹو جو امیگریشن ہے امیگرینٹس ہیں جو ایک پوری کی پوری ویو یہاں سے چلی ان ریاکشن آف سمٹائیمز 9-11 اور سمٹائیمز فور ڈیفرنٹ ریزن جو امیگریشن ہوئی اس سے کیا ہوا اس سے وہاں پر جو ایک تو جابز کا بھی مسئلہ فیس کرنا پڑا وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے ان کو جی ایک تو جابز کا بھی مسئلہ جو ہے وہ ان کو آگیا اور دوسرا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سیویلائزیشنل یا کلچرل ایک ڈسکوارڈ تھا بیٹوین یو نوو کرسچینٹی اینڈ اسلام ٹھیک ہے بیٹوین بلیکس اینڈ وائٹس ٹھیک ہے وہ دوبارہ سے کیا ہونا شروع ہو گیا تھوڑا سرفیس پر آنا شروع ہو گیا اور جب وہ سرفیس پر آیا تو رہی سے ایک اثر جو ہے وہ وہی بات کہ ایک پرفیکٹ گراؤنڈ تھی نا کہ ایک طرف لوگوں کو فائنینشل ایشیوز ہیں جابز کے ایشیوز ہیں اور دوسری طرف جو ان کے اندر جو کنزروٹیزم ہے یا کنزروٹیو جو اپنا پرشپشن ہے ان کو بھی کیا کیا گیا ڈسٹورٹ کیا گیا جس کی وجہ سے یہ جو سوشل مائنڈز ہیں یہ کیا ہونا شروع ہو گئی یہ ایکسپلوڈ ہونا شروع ہو گئی اور جب یہ ایکسپلوڈ ہونا شروع ہوئی تو پھر کیا ہوا within the western society بھی ریاکشن آیا ٹھیک ہے جیسے اگر آپ جنڈر کی بات کریں تو آپ کو بہت ساری جو مومنٹس ہیں ٹھیک ہے وہ می ٹو مومنٹ ہے اس کی وہ سرفیس ہوتی نظر آتی ہے آپ کو LGBT کے حوالے سے جو مومنٹس ہیں وہ سرفیس پہ آتی نظر آتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ بات کر لیں جو ہے ریسزم کی تو بلیک لائیوز میٹر یہ مومنٹ امرج ہوتی نظر آتی ہے ٹھیک ہے اور ایک جو پالیٹکس آف لیفٹ اینڈ رائٹ ہے وہ سٹارٹ ہوتی نظر آتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو گروئنگ نمبرز میں کیا ملتا ہے گروئنگ نمبرز میں آپ کو جو یورپ ہے اس کے اندر جو اسلاموفوبیا ہے ریسزم ہے اس طرح کی جتنی بھی وہ کہتے ہیں نا سوشل مائنڈز ہیں وہ ایکسپلوڈ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوا جو دیمارکریسی کا تھیوریٹیکل سٹرکچر تھا ایک تھیوریٹیکل ویشن تھا ایک سوسائٹی کیسے پلورل ہو سکتی ہے سوسائٹی کیسے کوئجسٹ کر سکتی ہے ملٹیپل آئیڈنٹیز آپس میں کوئجسٹ کر سکتی ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگا بھی اور سٹل جو ہے یہ کیا ہے یہ لگ رہا ہے کلیر ہوگی بات جی نمبر دو جی نمبر دو یورپ کے اندر ایک نیو فنومنہ امرج ہوا یہ ایک رائٹر ہیں انہوں نے اس کو نام دیا ہے یہ پوائنٹ اس سے ملتا جلتا ہے یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے اس کے اوپر الگ سے بات کروں گا انہوں نے نا پاپولیزم کی ایک ٹائپ بتائی ہے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے سیویلائزیشنل پاپولیزم جی سیویلائزیشنل پاپولیزم وہ کہتے ہیں کہ یہ امرج ہوئی ہے اور یہ اتنی ڈینجرس ہے کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو یورپ کا خاص طور پر جو پولیٹیکل یا امریکہ کا جو سوشو پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ ڈیموکریسی سے ڈیوییٹ ہوا ہے اور اتھاریٹیرینیزم اور ہیٹریڈ اور جو کنٹرول ہے وہ کیا ہوا ہے وہ زیادہ سے زیادہ انکریز ہوا ہے اب اس کو ہم ڈیفائن کریں گے کہ یہاں پر سیویلائزیشنل پاپولیزم سے ہمارا کیا امراد ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے سیمیل پی ہنٹنگٹن ان کی ایسے یا بک جو ہے وہ آئی دہ کلیش آف سیویلائزیشنز اور اس کلیش آف سیویلائزیشنز میں انہوں نے دنیا کے جو پوری پاپولیشن تھی اس کو آٹھ نو بڑے جو ریلیجنز ہیں یا پرائیمیریلی جو سیویلائزیشنز ہیں ان کے اندر کیاٹیگرائز کیا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر خیر بڑی ڈیبیٹ ہے کہ وہ اس نے کیا کہا ایکچولی ٹھیک ہے بٹ اس کی جو کومن انڈرسٹینڈنگی وہ یہی ہے کہ جو فیوچر ہوگا ٹھیک ہے وہ یہ جو سیویلائزیشنز یا ریلیجیس جو چیزیں ہیں ان کے اوپر کانفلیکس جو ہیں وہ کیا ہوں گے ایمرج ہوں گے تو اسی طرح کیا ہوا کہ یورپ کے اندر جو یہاں سے ایمیگرینٹس گئے ٹھیک اور وہ جو وہاں پر ایکنومک سٹرس آیا اس نے کیا کیا اس نے یورپ کے اندر اس طرح کی پلیٹیکل لیڈرز اس طرح کی پلیٹیکل پارٹیز کو ایک بات پر مجبور کیا کہ وہ کیا کریں وہ جان بھوچ کے کہلیں یا پلیٹیکلی موٹیویٹیڈ کہلیں کہ انہوں نے اپنی جو پلیٹیکل کرنسی تھی اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنی پلیٹیکل مائلیج کو بڑھانے کے لیے اپنی پلیٹیکل آؤٹریچ کو کیش آؤٹ کرنے کے لیے کیش ان کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنی جو جو کہلے ریلیجیس آئیڈنٹی ہے اس کو ریوائیو کیا نہ صرف ریوائیو کیا بلکہ اس کو سوسائیٹی کے اندر پروپوگیٹ بھی کیا اور ڈیفرنٹ سٹارٹ ہو گیا کمپیریزن سٹارٹ ہو گیا یورپین جو لیڈرز تھے they started ڈیفرنشیٹنگ 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 اور آئیڈنٹی آف ہیومنیزم ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ویسٹ کا کلچر ہے ویسٹ کی جو سیویلائزیشن ہے وہ ان ویلیوز سے مل کر بنی ہے ٹھیک ہے اور یہ ویلیوز ہیں انکلوسیفنس کی پلوریلزم کی ٹولرنس کی فیت کی انڈیویجوال لیبرٹی کی یہ سب چیزیں اور اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک اینمی کریئیٹ کیا and that enemy was اسلام جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جی ٹیررسٹ ہیں یا یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایکسٹریمیسٹ ہیں اور جو اسلام اوورال جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو اس سے ایکسکلوسیف سسٹم ڈیفرنشیئٹ کرنا شروع کر دیا کہ اسلام is a different thing and جو جوڑو کرسچن ویلیوز ہیں یا ہیومنیزم کی جو ویلیوز ہیں وہ سپیریئر بھی ہیں اور ایک دوسر سے ڈیفرنٹ بھی ہیں اس کی جی کچھ اگزامپلز ہیں ان کو بھی آپ وہ کہتے ہیں نوڈ ڈاؤن کر لیں اس میں سب سے بڑا جو کیا کہتے ہیں سینٹریل جو سوری آپ کا جو ہے یورپ کیا کہتے ہیں اس کو جو آپ کا سینٹریل یورپ ہے ایسٹن یورپ ہے اس کے اندر ملٹیپل جو کنٹریز ہیں ان کے اندر پولیٹیکل لیڈرز اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ پولیٹیکل جو کیپٹل یا کرنسی ہے وہ کمائی ہے پولینڈ کے اندر پہلی اگزامپل ہے لاؤ اینڈ جسٹس پارٹی ہے ٹھیک ہے ہنگری کے اندر فیڈز پارٹی ہے یہ رولنگ پارٹی ہے یو ایسے کے اندر ڈانالڈ ٹرمپ ہے یہ ابھی ہم ویسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر یہ سارا سینریو جو ہے وہ ڈیویلپ ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک بات یہاں پر آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو سیویلائزیشنل پاپولیزم ہے یہ صرف ویسٹ میں ایمرج نہیں ہوئی ٹھیک ہے بلکہ یہ اسلام کے اندر بھی جو ہے within اسلامی ورلڈ بھی پاپولیزم ہے تو یہ وہاں پر بھی آئی ہے اب اس میں چار بڑے کنٹریز ہیں جن کو ہم بات کر سکتے انڈونیشیا ہے ٹھیک ہے ٹرکی ہے تونیزیا ہے ایجپٹ ہے پاکستان ہے اور خاص طور پر جو ٹرکی ہے وہاں پر جو رولنگ پارٹی ہے جسٹس انڈ ڈیویلپنٹ پارٹی ٹھیک ہے انہوں نے پھر جو اتاترک یا کمالسٹ جو سیکلورزم ہے اس کے اگینسٹ ایک جو ان کا آلریڈی ہی ایک نیریٹیف تھا یا ایک ریزیسٹنس تھی لیکن جب یہ ویسٹ کے اندر یہ چیزیں ڈیویلپ ہونا شروع ہوئی ان ریاکشن اسلامی ورڈ کے اندر بھی جو ریلیجن کا کارڈ ہے مذہب کا کارڈ ہے اور وہی جو ایک اس ورسس دیم ہے اس کی پالٹکس جو ہے وہ یہاں پر بھی کیا ہوئی ہے سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ صرف ویسٹ اور اسلام تک نہیں جو ہندو آپ کی نیشن ہیں سب سے بڑا جو ہندو کنٹری ہے یا جس کو آپ کہلیں کہ جو ہندوتوہ یا ہندوئزم کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے وہ انڈیا ہے تو انڈیا کے اندر بھی آپ کو ان دا فارم آف دا ہندوتوہ اور آر ایس ایس اور دا موڈی اور ایوری ٹھنگ اس چکر میں آپ کو یہاں بھی سیویلیزیشنل پاپولیزم نظر آتی ہے جس میں مذہب کو سامنے رکھ کے تو ایک ریل اور فیک یا ایک سپیریئر اور انفیریئر پیپل جو ہے اس کا کونشہ اس مرسس وہ نظر آتا ہے اور یہ یہی تک رکھتا نہیں ہے ملکہ یہ بودھز جو بڑے کنٹریز ہیں جہاں پر بودھزم ہے وہاں پر بھی اس کے اثرات جو ہے وہ نظر آتے ہیں دو بڑے کنٹریز جو بودھسٹ ہیں میانگمر جہاں پر یہ تنڈینسیز ہمیں نظر آتی ہیں اور نمبر دو سری لنکا ٹھیک ہے جی سری لنکا اور میانگمر یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پر جو ہے آپ کو ملٹیپل انسٹینسز ملتے ہیں کہ جہاں پر بہت ساری پارٹیز ہیں بہت سارے لیڈرز ہیں جو اسی سیویلائزیشنل جو پاپولیزم ہے اس کا کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اب اگین اب اس کو ہم لنک کریں گے with the democracy تو democracy میں کیا ہو گیا جی یہاں پر سٹوڈنٹس تھوڑی سی میں ٹیکنیکل بات کروں گا یہاں پر روسو کی جو جنرل ویل ہے اس کی بات کریں گے اور تھوڑا سا آپ کو democracy سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے یہ ساری گیم چلتی ہے اب روسو کی جو جنرل ویل ہے اس کا ایک کریکٹرسٹکس ہے اور فیچئر ہے وہ آپ کو بتائیں کہ وہ کبھی بھی public interest جو ہوتا ہے یا جو society at large ہے اس کے interest کے خلاف نہیں جا سکتی جنرل ویل ریشنل ہوتی ہے یعنی کہ وہ لوگوں کے جو basic rights ہوتے ہیں یا benefits ہوتے ہیں اس کو ignore نہیں کرتی لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ جب populism آئی تو اس نے کیا کیا اس نے وہ جو 51% کی بنیاد پر حکومتیں بنتی ہیں نا democracy میں اس نے کیا کیا اس نے وہ جو 49% ہے democracy ایسی چیزیں اپنے اندر رکھتی ہے کہ وہ 49% کو بھی 51% کے ساتھ لے کر چلتی ہے لیکن یہ جو civilizational populism کا spell تھا یا ہے اس سے کیا ہونا شروع ہو گیا لوگوں کو آپ نے دو حصوں میں باتنا شروع کر دیا ڈانلڈ ٹرمپ used to say the real americans only understand this تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے شاید کبھی کسی کو unreal نہیں کہا ہوگا but when he said کہ real americans تو جو white supremacists تھے جو white americans تھے کئی نہ کئی وہ message ان کو ملا کہ جناب اگر ہم real americans ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو not so true americans ہیں اور sort of unreal americans ہیں اس سے again کیا ہوا politics of us versus them یہ start ہوئی اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ جو 51% لوگ تھے جو روسو کا general will کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ 51% کسی ایک طبقے سے کسی ایک نسل سے یا کسی ایک ریس سے یا کسی ایک جو ہے وہ مذہب سے نہیں آئیں گے بلکہ یہ will پوری society کی collective will ہوگی اس میں کیا ہو گیا اب اس کی بجائے ووٹ تو اب بھی 50 ڈانالڈ ٹرم آیا تو وہ کوئی ریگنگ کر کے نہیں آیا یا وہ کوئی بندوق کے زور پر نہیں آیا اس کا مطلب ہے جو ووٹ اس کو پڑ رہا تھا وہ ووٹ کہیں نہ کہیں پوری society کی collective will کو represent نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ اس مقصود mindset کو اس مقصود 51% کو represent کر رہا تھا جو ڈانالڈ جو endorse کر رہے تھے اس کے racial remarks کو بھی جو endorse کر رہے تھے اس کے anti اسلام anti particular few arab countries جن کو اس نے terrorism کا source قرار دے دیا including the Pakistan ان کے اوپر travel ban لگایا ان کے اوپر ایک narrative build کیا اپنے آپ کو as a project کیا I am somehow white supremacy یا جو real americanism ہے اس کا وہ leader ہے یا اس کا founder ہے اس سارے چکر میں اب کیا ہو گیا وہ democracy جو وعدہ کرتی تھی کہ it is the will of the people it is the representation of the people and people are part of the governance process اس سے کیا ہو گیا اس سے وہ جو لوگ تھے وہ لوگ تو لوگ رہے but وہ لوگ کون سے ہو گئے وہ exclusive ہو گئے یعنی کہ ایک طرف نیک لوگ ہو گئے ایک طرف برے لوگ ہو گئے ایک طرف real ہو گئے ایک طرف fake ہو گئے ایک طرف so not patriotic ہو گئے تو political polarization increase ہوئی اور جو majority تھی اس میں کیا کرنا شروع کر دیا دوسرے لوگوں کو inferior minority سمجھنا شروع جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یورپ کے اندر جو minority rights ہیں یا overall دنیا کے اندر جو minority rights ہیں وہ violet ہونا شروع ہو گئے تو democracy کا وعدہ تھا نا کہ universal human rights insure کرائے گی اور سب سے بڑی بات جو liberty ہے جو freedom ہے overall دنیا کے اندر وہ کیا ہونا شروع ہو گئی decline ہونا شروع ہو گئی یہ ابھی نا میں ابھی slides نہیں چلا رہا ٹھیک ہے but میں slides ابھی share کر دوں گا وہ slides جو ہیں freedom in the world global جو freedom house ہے انہوں نے publish کی ہوئی ہے ادھر سے وہ data میں نے لیا ہے اور data data آپ کو بتائے گا کہ اس time globally دنیا کے اندر خاص طور پر مغرب اور امریکہ کے اندر جو individual liberty ہے وہ اپنی تاریخ کی سب سے وست ترین جگہ پر ہے ٹھیک ہے the level of freedom is continuously declining in the freedom and like آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ more than half of the world population جو third world countries کا نہیں بلکہ یہ crisis جو ہے اور america اور europe یا جتنے بھی وہ countries جو جو اس symbol liberal democracy کے representatives ہیں وہ ان کے لئے بہت بڑا جو ہے یہ کیا ہے ایک چالنج ہے جی اس کے بعد next اب ہم بات کریں گے جی الیٹیزم کی الیٹیزم کی میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ یورپ کے اندر پاکستان کے اندر دنیا کے کسی بھی مل کے اندر جہاں بھی آپ جائیں گے تو of course there is going to be always a financial inequality ٹھیک ہے capitalism جہاں ہوگی inequality ہوگی there are some people who are going to have more economic and political shape لیکن جب کیا ہوتا ہے جب لوگ لمبے عرصے کے لیے لوگوں کو یہ feel ہونا شروع ہو جائے یا لوگوں کو یہ feel کروا دیا جائے کہ آپ لوگ پاور سے کیا ہو چکے ہیں exclude ہو چکے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے جو shares تھے ان پر elite نے قبضہ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کی جو destiny ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگ کے اپنے control میں نہیں ہے بلکہ the elite وہ آپ کے resources وسائل آپ کی life کو control کر کے قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ system جو ہے یہ elite کو favor کرتا ہے عام آدمی جو ہے وہ اس کے اندر participate نہیں کر سکتا عام آدمی کی جو participation ہے وہ صرف اور صرف کہ لیں ایک بالکل وہ اس حد تک رہ گئی ہے ایک nominal حد تک رہ گئی ایک ceremonial حد تک رہ گئی ہے اور جو people ہیں ھیک they are leftovers left outs they are پولیٹیکل جو پاور ہے اس کے کونٹیکس میں دیکھیں تو there is no denying the fact as I said earlier جو کوئی anti capitalist نہیں ہے وہ کوئی anti liberal نہیں ہے he is part of the system but اس کی جو بخ ہے وہ بار بار یہ بتاتی ہے کہ there are some serious جو grievances ہیں وہ ہیں لوگوں کو throughout the ہے یہ inherently necessarily کیا ہے anti elite ہے لیکن students یہاں پہ میرے سے اکثر ہمارے جو پی ٹی آئی کے سٹوڈنٹس ہیں دوست ہیں جو میرے جو اپنا سٹوڈنٹس ہیں جن کے views پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ الائن ہوتے وہ اکثر اوقات جو ہے وہ تنقید سنتے پی ٹی چیزوں کے اوپر آج ہم جو ہے اس چیز کو دو طریقوں سے discuss کریں گے دو طریقوں سے وہ یہ ہے کہ جو elitism ہے اس کو چیلنج کرتی ہے جب populism تو اس کے کچھ merits ہوتے اور کچھ demerits ہوتے اور میں جو case study deliberately pick کی ہے otherwise I would have easily picked any case study from America اور Europe but اس کے لئے جو میں نے case study پہ کی ہے وہ کی ہے پاکستان کی اور یہ بڑی آپ کو زبردست کچھ information یہاں سے ملے گی اور آپ پاکستان کی جو democracy ہے اس کا بھی analysis کر شکتے ہو کہ پاکستان کی democracy کن چیزوں میں groom ہو رہی ہے اور کن چیزوں کے اندر مسائل ہو اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ elite کو challenge کرتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو status کو ہوتا ہے یا existing structure ہوتا ہے جب وہ challenge ہوتا ہے existing system تو جو system کے اندر stability ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے وہ destabilization کے اندر وہ convert ہو جاتی ہے اور number 3 جو political polarization ہوتی ہے وہ increase ہوتی ہے us and them it is people versus the elite یہ feelings increase ہو جاتی ہیں number 4 جو society کے اندر religious یا کوئی بھی کسی قسم کے جو کہہ لو وہی جو میں پہلے بات کرنا تھا fault lines ہوتی ہیں یا mines ہوتی ہیں جس طرح کے جتنے بھی writers کو میں نے پڑھا پاکستان کے اندر جو عمران خان صاحب کی populism ہے اس کو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس کو far right religious extremism آس sorry populism ہے اس کے فور the political ends تو ظاہری بات ہے whether we like it or not but وہ ایک بات تو تیہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو populism ہے اس میں بہت بڑا role جو ہے وہ ان کا جو even anti establishment ہونا ہے یا anti elite ہونا ہے اس کے اندر بھی وہ religious جو pretext ہے religious جو ایک ہے یا جو اوبر ریلیجیس جو pretext ہے اس کے ادر چیزوں کو دیکھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے society میں پھر جو segregation ہے یا جو hate ہے وہ اپنا increase ہوتی ہے اور next چیز کہ جو democratic institutions ہوتے existing institutions ہوتے ہیں یا norms ہوتی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے وائلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ vote of no confidence تھا تو جو article 95 ہے اس کے اوپر again debate ہے کہ vote of no confidence جو ہوا پاکستان میں اب جو writers ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امران خان صاحب وہ اس کو فیس کرتے اور اس کو دیفیٹ کرتے with the numbers لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے manipulation of the system کی اور جو speaker تھے انہوں نے article جو 5 تھا وہ invoke کیا یعنی کہ پاکستان کی جو آدھی پارلیمنٹ تھی اس کو disloyal to پاکستان disloyal to the constitution وہ قرار دے دیا تو somehow in my personal opinion as well as the reading what I have done مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو تھا یہ کیا تھا یہ ایک ایک sort of violation کی ایک peaceful جو transition of power ہے اس کی اور اس کی تھوڑی سی جو resemblance ہے وہ کئی نہ کئی ہمیں جو ڈالر ٹرم صاحب ہے ان کا جو transition of power تھا اس کے اندر جو انہوں نے کیا سٹومنگ کی اور سب کچھ ہو گیا وہ بھی کئی نہ کئی یہاں تھوڑا سا mild form میں ہمیں نظر آتا ہے لیکن اب ہم بات کریں گے جو پاپولزم ہے وہ benefits کیا لے کر آتی ہے یہ ایک ایسی سائی ہے جو بڑی less discussed ہوتی ہے اب میں پیورلی بات کرنی ہے جی اب ہم نے جو پیورلی بات کرنی ہے اچھا یہ نا ایک پیورلی بات اپنے مائن میں رکھ لی جی ای پاکستان کے بارے میں پاپولزم پر لکھیں گے تو how it is anti state it is not anti state یہ جو مائن سائی ڈیویلپ ہو گیا نا سر وہ ہم کریں گے تو وہ تو ہمیں فیل کر دے گا کر 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 ہم پاکستان کے کسی ہو سکتی پھر تو آپ اگری کلچر ہو ہیلتھ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ تو اس پر بات ہی نہیں کر سکتے گے تو یہ جو منٹالیٹی ہے یہ اس کو تھوڑا سا ہم آوائیڈ کرنے آپ ہر چیز پر بات کر شکتے کیوں نہیں بات کر شکتے پاکستان سائنس ہے پر ملٹیپل نویت کے سوال آتے تو ان کے اوپر ملٹیپل نویت کی انفرمیشن جو ہے یا ڈسکشن وہ ہو سکتی ہے اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے یہ سیلف سینسرشپ کا مشکار نہ ہو جائے کہ خود ہی اپنے آپ کو تارہ ملغانا شروع کر دیں نہیں جی لیٹس کہ پاکستان کے اندر ابھی میں پرشلی بھی اس پر کام کر رہا ہوں انشاءاللہ آم سون تو نہیں but in the long run you will see that I'll publish few writings اس چیز کو لے کے اور اس کے اوپر کام جاری ہے کچھ چیزیں میں کر رہا ہوں دو بھڑی political parties پاکستان People's Party and PMLN اگر ہم ان کو مان لیں کہ یہ پاکستان کی جو core political elite ہے یہ دو parties اس کو represent کرتی ہیں تو اس میں کوئی بھی بات غلط نہیں ہوگی میرے پاس personally data موجود ہے کافی حد تک 99% data true ہے اور وہ یہ ہے کہ in the last 10 years 15 years جو جب سے جمہوریت پاکستان میں بہال ہوئی ہے there is a hardly a person from lower class اور middle class جو ان parties کے اندر اپنی excess بنا چک ہے purely based on the merit merit کی بنیاد پر یعنی کہ ڈائنیسٹک پولیٹکس کی بنیاد پر نہیں رشتے داری کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے merit کی اوپر لیکن اس کے exactly opposite اگر آپ دیکھو گے تو پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا ہے یہ جو vacuum تھا اب میں اس کو کیا کہہ رہا اس vacuum کو بہترین اور perfect اور خوبصورت طریقے سے فل کی ہے کیسے فل کی ہے کہ اس میں لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اگر if someone is coming from sort of middle class lower middle class یا student politics آپ کو بڑے سارے نام نظر آتے ہیں مراد سعید نظر آتے ہیں فروح حبیب نظر آتے ہیں and there are many many more other people جو کبھی بھی پاکستان مسلم نواز میں یا پاکستان پیپل پارٹی میں ہوتے تو یہ بینیفٹ ہے پاکستان کے کونٹیکس میں کہ جو عام لوگ ہیں میڈل کلاس ہے ان کی جو پارٹیسیپیشن ہے وہ انشور ہو رہی ہے سب سے بڑی بار ان کی پارٹیسیپیشن انشور رہی ہے پارٹیسیپیشن یہ فرق نہیں پڑتا یا آپ پسند کرتے یہ نہیں پڑتا یہ یہ ریالیٹی نوبر دو جو سب سے بڑی بات ہے پاکستان کے کونٹیکس میں جو پاکستان کی الیٹ ہے پولیٹیکل الیٹ ہو یا اوبرال الیٹ ہو اس نے کیا کیا ہے دائنیس تک جو پولیٹکس ہے اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے اور جو پاور کی ٹرانزیشن ہے اس میں جو ڈائنیس ٹولیٹکس ہے اس کا بڑا رول پلے کی ہے اب یہاں پر اگر ہم تجزیہ کریں تو پاکستان طریق انصاف کے اندر بھی there are multiple people there are multiple places یہاں پر کیا کیا ہے انہوں نے اپنی پارٹی اس کو ایک سائٹ پہ اور جو باقی سسٹم ہے اور اس کے اندر جتنی بھی ڈائنیس ٹولیٹکس ہے اس کے اگینسٹ جو عام آدمی ہے جی جو عام آدمی ہے اس کو موبلائز بھی کیا ہے اس کے اندر ایک consciousness بھی جگائی ہے اور اگر آپ سروے کر لیں یا کر لیں یا ایون جو بچے سن رہے ہیں آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں گے نا even you are you do not support عمران خان but you you also not support the dynastic politics even you are the member of the پاکستان people's party اور PMLN تو آپ کو بھی اپنا تھوڑا تنگ نظری سے دیکھتے اب جس طرح سے دو دن پہلے نوٹیفکیشن آیا کہ جو PMLN کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے اور چیف اورگنائزر ہے وہ مریم نواز شریف کو بنا دیا گیا تو میں از اپنے سائنٹس یا چلے پلیٹیکل سائنٹس تو نہیں کہوں گا بٹ از ستوڑ پولیٹیکل سائنٹس مطلب میں نے اپنے اس پر لگایا ہو تھا پیج پہ بھی کہ پاکستان میں ایلیت اور فیملی اور ڈیناسٹک پولیٹیکس ورکس ہے پیپل لائک شاہد خکان آباسی پیپل لائک ایسان اقبال پیپل لائک خاجہ ساد رفیق تھرٹی فورٹی ایئرز کی ان کی کمیٹمنٹس ہے فورٹی ایئرز کی ان کی کمپیٹنسی ہے یا فورٹی ایئرز کی ان کی لائلٹی ہے اگر وہ لوگوں کو بھی چانس نہیں ملے گا کہ وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے جو اصل ڈیسی ان ہیں وہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یا ان کو چانس نہیں ملتا تو what about the people like me people like you the people coming from the humble background the people coming from the lower class the people coming from the lower middle class and the middle class the people who have not enough you know سفارش and ریشوت and reference and blah 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 how would they get elevation اس سے جو elite ہے اس ان کے خلاف حیٹریڈ ہے جو ایک جو کہتے نا پاپولیزم کو اس کو پاپولیسٹ انیلیسز کہتے تو yes it is پاپولیسٹ انیلیسز کہ پاپولیزم thrive ہوگی but no in the larger context جو پاکستان کی پچھتر سال سے جو پاکستان کی پچھتر سال سے کنٹری کے اندر جو کے لئے ضروری سمجھنا ہو لیکن جتنی amount میں یہ استعمال ہو رہی ہے i mean there is not a single you know space ہی نہیں ہے آپ you cannot get into the power corridors that is basically کہ یہاں پر فائدہ نظر آتے ہمیں کہ جو anti elite جو narratives built ہوتے ایدر they are built by the پاپولیس leaders or not so پاپولیس leaders it is good for the society number three سب سے بڑا جو advantage پاکستان کی جو democracy ہے اس کو اب ہو رہا ہے یا آہستہ آہستہ ایک چیز ہوئی ہے پاکستان کے اندر جو voting behavior ہے اس کو بڑی تعداد میں caste نے shape کیا ہے اس کو clan نے shape کیا ہے اس کو tribes نے shape کیا ہے اس کو joint family system ہے اس نے shape کیا لیکن یہ جو PTI factor ہے یا عمران خان factor ہے اس نے کیا کیا ہے کہ وہ status quo تھا society کے اندر voting behaviors کا اس کو challenge کر دی ہے اب ہمارے پاس multiple ثبوت ہے اس کے اوپر بقائرہ research ہو بھی رہی ہے آنے والے وقت میں ہوگی ابھی بھی کچھ چیزیں باہر آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان کا جو anti establishment یا anti elite جو بیانیاں ہیں وہ پاکستان کے اندر آپ میں سے کتنے بچے ہوں گے جن کے parents نے for example PMLN کو vote دیا ہوگا لیکن جو 18 سال 19 سال 20 سال جو لڑکیاں ہیں خاص طور پر انہوں نے اپنی caste اپنا clan اپنا tribe اپنا جو overall ان کا joint family system ہے اس کو break کر کے اس کو سورٹ آف وائلیٹ کر کے اس کو sweep کر کے ان لوگوں نے جو votes ہیں جو political lines ہیں جو issue based lines ہیں یا جو ان کے اپنے personal beliefs ہیں ان کو کیا کیا ان کو جو ہے وہ استعمال کیے اور جس سے پاکستان کا existing social order ہے یا اس کے جو determinants تھے وہ challenge ہوئے change ہو رہے ہیں ایک ایک ایسی چیز جو پاکستان کے اندر پاپول جو اچھا کر رہی ہے کہ جو corridors جو status کو بن چکا تھا جو traditional ism تھی وہ چیلنج ہو رہی ہے یہ کچھ benefits بھی ہیں جو ہم نے کیا کرنے جی جی بلکل صحیح ہے جی بلکل اسی تھا جی شہر یار صاحب ایسی یہ جو devian ہے یہ اب اتنی visible ہو رہی ہے کہ ہم ادھر جو سارے کو کیا کرتا ہے چیلنج کرتا ہے اور ابھی کچھ data جو ہے میں آپ لوگوں سے کچھ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اور وہ بقاعدہ آپ ہمارے اسی page کے اوپر اپلوڈ بھی ہو جائے گا وہ سلائیڈ ایک دفعہ میں چاہ رہو کہ میں آپ دکھا بھی دوں اور اس کے حوالے اس کے اوپر آپ فردر اس کے اوپر study کی بھی ضرورت نہیں یہ data آپ political science میں code کر سکتے ہیں آپ multiple instances میں code کر شکتے ہیں یہ وہ areas ہیں مالی ایران میانمر تونیزیا نکارگوہ جہاں پر جو ہے وہ populism کے multiple trends ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ بہت جو ہے وہ اس ٹائم کیا چل رہے کتنی population free ہے کتنی population unfree ہے کتنے لوگ جو ہے وہ freedom of speech and expression سے محروم ہے کتنے لوگ میڈیا جنرلسٹ ہیں جن کو threats ہیں کہ 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 پر tolerance increase اپنا کم ہو رہا ہے کہ پر racism بڑھ رہا ہے کہ پر اس کی بنیاد پر ان کو persecute کیا جاتا ہے اس کی بنیاد پر ان کو victimize کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری جو data ہے یہ اس کو repeat بھی ہم کرشک نہیں آپ پر بٹ میرا نہیں خیال because وہ available ہے تو وہ آپ کی مانت ہے وہ میں ابھی کے جو اس سارے zone میں سوچتے ہیں میرا خیال ہے ان کے لئے کافی زیادہ جو ہے وہ helpful ہوا ہوگا timely end پہ میں بس ایک بات کہوں گا کہ اپنی جو یہ knowledge ہے یہ data ہے اس کو آپ صرف ایک جگہ پر نہیں اس کو critically سوچ کہ آپ multiple جگہوں کی اوپر وہ کیا کر سکتے ہیں share کر سکتے ہیں and please spare just 30 seconds to share your feedback of the class in the comment section تاکہ ہم لوگ encourage ہوتے نہیں more and more and more videos ان کو بنانے کے لئے thank you so much and have a very good night and wish you all the best جن بچے بھی appear ہو رہے ہیں stay tight اور اور انشاءاللہ آپ نے اچھے چینے میں وہ paper دیں گے اور please share your feedback in the comment section thank you جی thank you so much and god bless you and see you انشاءاللہ very soon with more videos of such nature thank you جی thank you